بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو پیارے بھائیو آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پیام صحت دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو پیام صحت بنانے کا مقصد تو میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہر شخص اپنا علاج خود کر سکے اور اس کا پہلا حصہ جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے اب دوسرا حصہ کشتہ جاد پر مشتمل ہے جڑی بوٹیاں بھی وہ جو ہمیں عام ارد گرد مل جاتی ہیں اور کشتہ جاد بھی آسان جو ہر شخص بنا سکتا ہے تو میں آج آپ کو بلور یہ ایک مادنی پتھر ہے تو بلور کا کشتہ جاد بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں بلور کی خاصیت یہ ہے سب سے بڑی خاصیت وہ یہ ہے کہ یہ بانجپن کو دور کرتا ہے جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے وہ اس کا کشتہ استعمال کر کے صاحبِ اولاد بن سکتی ہیں دوسرا پتھری کو توڑ کر بہاتا ہے یہ ایک مادنی پتھر ہے اس کو عربی میں خارج کہتے ہیں سختی میں یہ زمرت کے بعد اور کانچ سے سخت ہوتا ہے جتنا سخت ہو اتنا اچھا ہوتا ہے سفید شفاف درخشاں قسم کا وہ عالی قسم ہوتا ہے یہ شیشے کی طرح آگ پر پگھل سکتا ہے طبیعت اس کی سرد خوشک ہے آنکھوں کی کھجلی اور جالہ میں مفید ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بانجپن کو دور کرتا ہے جن خواتین کے ہاں بچے نہیں ہوتے وہ اسے استعمال کر کے صاحبِ اولاد ہو سکتی ہیں دانتوں اور آنکھوں کی دوا نیز پتھری کے دفع کرنے والے نسخہ جات میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کا نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اجزاء اس کے یہ ہیں کہ سجی آدھ پو اوپلا دستی چار سیر بلور دو طولہ ترکیب تیاری اس کی یہ ہے کہ دو طولہ بلور کو آگ میں خوب گرم کر کے سجی آدھ پاو کو ڈیڑھ پاو پانی میں پکا کر اس پانی میں سرد کرتے جائیں بلور کو چالیس بار گرم کر کے اس پانی میں بجھانا چاہیے جب چالیس بار یہ عمل کر چکے ہیں تو پیس کر اسی سجی کے پانی میں کھرل کر کے ٹکیا بنا کر خوشک کر لیں اور چار سیر اوپلا دستی کی آگ دیں درمیان کوزہ گلی یعنی مٹی کے کوزہ میں بند کر کے آگ دیں کوزہ گلی چھوٹا ہو خرد سردھونے پر نکالیں اور پیس کر محفوظ رکھیں شنافت اس کی بے چمک کشتہ ہوگا اس میں چمک نہیں ہوگی دو سے چار بطی تک یا ایک مشہ تک دینا پتھری کو توڑ کر بہا دیتا ہے تو یہ تھا پتھری کو توڑنے کے لیے کشتہ بلور اور دوسرا کشتہ جو بانج پن کو دور کر کے خواتین کو صاحب اولاد بناتا ہے اجزائے نسخہ یہ ہے کہ بلور سفید دو تولہ برادہ آج ایک تولہ سرکہ گنہ ڈیڑ پاو یعنی گنے کا سرکہ اور اوپنا دستی فی آج پانچ سے اس کی ترقیب یہ ہے کہ ایک پاؤ برادہ آج کو پانی میں جوش دے کر اس پانی میں بلور کو اکیس بار سرد کریں پھر بلور کو باریت پیس کا ٹکیا بنا لیں اور برادہ آج کو آدھت پاؤ سرکہ گنہ میں بھگو کر پھر کوٹ کر نگدہ بنا لیں اور دو پیالہ خرد میں نسف آدھت نگدہ نیچے رکھیں درمیان میں وہ ٹکیا بلور والی اور دوسرا پیالہ سے بند کر کے گل حکمت کر کے پانچ شیر اوپنوں کی آگ دیں سرد ہونے پر پھر بلور کو کھرل کر کے سرکہ سے ٹکیا بنائیں اور برادہ آج کو بدستور سابق سرکہ گنہ میں بھگو کر نگدہ تیار کریں اسی طرح سے یعنی آدھا نگدہ نیچے بلور درمیان میں آدھا نگدہ اوپر دوسری آگ دیں اسی طرح کل تین آگ دینی ہے تین آگ کے بعد دوہ تیار ہے شناخت اس کی یہ ہے کہ بے چمک ملائم کشتہ ہوگا یعنی اس میں رڑک وغیرہ نہیں ہوگی پیسک نہیں ہوگا بلکل ملائم ہوگا اب استعمال استعمال یہ ہے کہ پیپل کی داڑھی کا باریک صفوف دس طولہ کھانڈ دیسی دس طولہ برادہ آج ایک طولہ بہروزہ مدبر خوشک دو طولہ اور کشتہ بلور یہ جو بنائے ہیں تین ماشا ملا کر صفوف تیار کر لیں اور بعد از فراغت ایام ماشا ہر روز بدر کا مناسب دیں چالیس یوم کے استعمال سے فائدہ ہوگا یہ بہت ہی فائدہ من کشتہ ہے اسے تیار کریں اور فائدہ اٹھائیں یہ دونوں کشتے ایک پتھری کو تولنے کا اور ایک یہ بانچپن والا بیش بہا نسخیں ان کو تیار کریں اور فائدہ اٹھائیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ہو سکتا ہے کوئی دوست اس سے فائدہ اٹھا لے آپ کو بھی سواب ہوگا اور میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں تو دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین تو دوستوں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ لائٹ بھی چلی گئی ہے موسیقا